کیا ہیں اور وہ کیا ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے اس لیے دوستو اب میں ذرا سا اس کو تھوڑا سا اور آگے اس مضمون کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب آدمی علم پڑھتا ہے علم کی حقیقت سے جڑ جاتا ہے تو اس کے اندر انڈرسٹیننگ کا لیول بڑھ جاتا ہے انڈرسٹیننگ کا لیول اس کی ریزننگ اس میں ریزننگ پیدا ہو جاتی ہے اس میں لوجک پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر سمائیداری آجاتی ہے میں نے گزشتہ جمعہ میں ایک حدیث بیان کی تھی درمیان میں رفیدین کی باتیں ہو رہی تھی اس حوالے سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیلنی منکم اولو الاحلام وننوہ تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ لوگ رہا کریں جو زیادہ سمجھدار جو سمجھدار جو آقل زیادہ رکھتے ہیں جو علم زیادہ رکھتے ہیں وہ میرے زیادہ قریب رہا گئے تاکہ وہ پہلے سمجھ لیں اچھی طرح پھر وہ آگے تنوے کر دیں پھر ٹرانسفر کر دیں یہ مقصد تھا نماز کے حوالے سے بات تھی نماز کے حوالے سے پھر وہ عام زندگی میں بھی یہی ترجیح تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبقر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر محفل میں ہر صحبت میں سب سے قریب ہوتے تھے اور یہ جن کو بعد میں خلافہ راشدین بنایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو رسول پاک کے دست و بازو کی طرح دائیں بائیں حضور عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت قریب رہنے بات یہ سب سے زیادہ قریب لوگ تھے سب سے زیادہ تو یہ وہ لوگ تھے انہوں نے وہ کچھ سمجھا اور سیکھا جو عام دوسرے لوگوں کو نہیں پہنچا پھر ان کے ذریعے سے بھی دوسر لوگ کے دانمائی ہو گئی تو یہ ہے ان لوگوں کا معاملہ جو علم پڑھنے والے علم کی صلاحیت رکھنے والے ان کا لیول ہائی ہوتا ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے اسی طرح سے وہ جب پھر جب وہ اب اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں نا دین میں یا دنیا میں جہاں بھی چلتے ہیں تو پھر وہ وہ چیز سمجھ پاتے ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتے عام آدمی نہیں سکتے یہ بلکل ایک بدی بات ہے میں یہ بات کر رہا ہوں پتہ نہیں مجھے یہ اتنی تفصیل سے یہ بات کرنی چاہیے نہیں چاہیے میں بہت آسان بعض لوگ کہتے ہیں آپ بڑی مشکل تقریر کرتے ہیں بعض دفعہ تو میں ذرا سا اور بلکل ایک آسان بلکل سیدھی سی بات ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو لوگ جو لوگ سمجھتے ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں تو پھر وہ وہ چیزیں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں دین کی جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا دین میں انڈرسٹینڈنگ کا میدان بہت بڑا ہے بہت بڑا میدان ہے اور جب تک اس کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے جب تک سمجھیں گے نہیں آپ کا دین سے تعلق جڑے گا ہی نہیں یا یوں کہیے اور زیادہ واضح لفظوں میں کہ جب تک وہ چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں کی جائیں گی وہ دین آپ کے سامنے آئی نہیں سکے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف ایسے لکھا ہوا ہمیں مل گیا ہے سارا بھر یہی دین جو ہم دیکھ رہے ہیں دین سے بھی مسجد کا نام دین ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں مسجد بن گئی دین مکمل ہو گیا ہم سمجھ رہے ہیں یہ آیتیں لکھ دیں اوپر بس یہ دین مکمل ہو گیا اسی لئے اس کے لئے خرچ کرنے کے لئے بھرپور طریقے سے تیار ہیں اب یہ اعلان کر دوں لاکھوں روپے جمع ہو جائیں گے لیکن میں اعلان کیوں کروں اس لئے کہ پہلے ہی دو چار ہزار لائن میں لگے ہوئے ہیں مجھے کیا کرنا ہے اعلان اگر خرچ کرنا ہی ہے آپ نے تو دین کا جو انڈرسٹینڈنگ والا میٹر ہے جو اس کا فہم ہے یہ سوچئے کہ وہ کیسے باہر آئے گا اس کی سمجھ اس کی دانائی اس کی حکمت کیسے آئے گی باہر ہو وہ کہاں ہیں وہ اس لکھے ہوئے سے تھوڑی ملے گا آپ کو یہ تو خیر تبرک ہے برکت کے لئے تاکہ مسید اچھی لگے بسیصت تک لیکن دین کی انڈرسٹینڈنگ وہ سمجھ تو وہی لوگ نکال کے لائیں گے جو دین کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور وہ استخراج کریں گے نکالیں گے پھر آپ تک پہنچائیں گے جیسے اب تک اہل علم حضرات وہ اسی طرح پہنچا کر گئے اور جو کچھ خدا اور اس کے رسول نے فرمایا اور وہ نے اپنی اکلوں سے اپنے علم سے غور و فکر کر کے استخراج کر کے استنبات کر کے اس کی ریزننگ کو سمجھا نکالا اور پھر آگے پڑھایا ہے یہ ہے وہ چیز تو اس لئے علماء کی طلبہ کی کتابوں کی جو اہمیت ہے وہ بڑی مسلم ہے اس کے بغیر دین ہاتھ نہیں آسکتا مسجدیں بنا دے رہیں بنا دیں مسجدیں چلیں گی دین کی انڈرسنڈنگ سے آپ کا رمضان دین کی انڈرسنڈنگ سے ہی رمضان ہے آپ کا روضہ دین کی عقل و فہم سے ہی روضہ ہے آپ کی نماز دین کی عقل و فہم سے ہی نماز ہے عقل و فہم جو ہے وہ پڑھنے سے آئے گی دین کی سمجھ پڑھنے سے محنت کرنا ہے اس کے لئے دماغ لڑانا پڑے گا یا دماغ لڑانے والوں کا ساتھ دینا پڑے گا تب ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے چنانچہ دیکھئے ایک دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں وقت اتنا نہیں ہے میں بس مختصر اختصار کے ساتھ قیاس کی بحث میں ایک چیز ہوتی ہے تنقیہ بنات قیاس جب کرتے ہیں دین کو سمجھنے والے